اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کار ان کو جیوننگ میں ہوں ارزو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو سب سے پہلے تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے پاکستان میں ایک ہنگامہ ہے جو کہ ہر ایک ہی دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو آرسٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے پھر ان کی پارٹی سے لوگ نکلتے جا رہے ہیں اور سیچویشن جو ہے پاکستان میں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہے کہیں نہ کہیں ہماری ایجنسیز کا بھی نام آ رہا ہے اس سیچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور دوسرا سر ہم بات کریں گے آہ انڈیا اور چائنہ ریلیشنز کی اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں پاکستان آ جاتا ہے کیونکہ جی ٹوینٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں چائنہ نہیں گیا اور ایسیو کی میٹنگ میں جس میں ہمارے فورنگ منسٹر بلاوالکٹو زرداری گئے تھے تو اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ چائنہ کا یہ یہ پروجیکٹ ہے چائنہ کیونکہ کر رہا ہے تو اس وجہ سے پاکستان میں کھا گیا کہ پاکستانی فورنگ منسٹر گئے تو کیا چائنہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں تھوڑی بہت باتچی چھو کرانے میں یا تھوڑی ٹینشن کم کرنے میں جس ceramic دیکھیں پہلے تو ہم پاکستان اور چین کو نہ الگ الگ نہیں دیکھتے ہوگی رہا shadow is an extended arm for its defense role as well as diplomatic وہ اس کو دائنا ہاتھ مانتے ہیں اور دوسری طرف نورت کوریا کو اپنا بائے ہاتھ سمجھتے ہیں تو it is whatever پاکستانیز are doing at this stage when ایسے پاکستانیز i mean the establishment and the government وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اپنے آپس میں کوارڈنیٹ کر کے کرتے ہیں تو پاکستان کو بھارت اب ایک independent policy کی طور پر نہیں دیکھتا ہے ایک extended arm of china دیکھتا ہے اور ایک client state کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ ابھی پہلے تو آج سے گلی پانک سال پہلے بھی میں گیا سکتا ہوں کہ بہت independence comparatively تھی پاکستان کی foreign policy میں لیکن اب آپ جس طریقے سے آپ کی economy bad गئی ہے اور جس طریقے سے CPAC میں اور BRI کو لے لیجے تو ان سب چیزوں کے وجہ سے اتنا loan بڑھ گیا آپ کے ڈیٹیٹ کرنے جو آپ کے country میں سکت ہو رہا ہے وہ اس میں بھی Chinese کا full role ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عمران خان جو تھی اب آپ کے CPAC کے اندر وہ investigation میں لگ گئے تو وہ Chinese کو تو بہت مندر جھٹکا سا لگا تھا پھر انہا کس طریقے سے اس کو سمحالا لیکن ultimately ہم نے program بھی کیا ہے اس کے بعد میں جب صحیح سے no confidence motion میں ان کو ہٹایا گیا تو وہ یہ continuous چل رہا ہے اور یہ instability جو ہے نا کہیں اور سے نہیں آتی انڈیا نہیں دے رہا ہے instability ہے آپ کے establishment Chinese اور PDI کے بیچ کے اپنی struggle ہے بلکل صحیح لیکن صاحب پھر بھی کہیں نہ کہیں جیسے چائنا کی سنی جاتی ہے اور چائنا کے یہ favor میں بھی ہے CPAC کی وجہ سے کہ انڈیا اور پاکستان کے relations بہتر ہوں تاکہ CPAC پہ آرام سے کام ہو سکے ورنہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی objection جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے کوئی نہ کوئی issue ہوتا رہتا ہے CPAC میں اور اب تو CPAC میں ایران اور افغانستان کے شامل ہونے کی بھی news آ رہی ہیں کہ شاید وہ بھی اس کا حصہ بن جائیں گے تو کیا بھارت بھی حصہ بن سکتا ہے CPAC کا یا ہونا چاہیے آپ کے خیال سے میڈم دیکھیں پہلا سوال آپ نے کی چاہنا چاہتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی ریلیشن ٹھیک ہو جائے لیکن سب سے پہلے انڈیا اور چائنا کے تو ریلیشن ٹھیک ہو جائے جو چائنیز کو اتنے دنوں کے ساتھ جب سے ہمارے ڈوکلا میں انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بات سے آئی بول ٹو آئی بول کنفرنٹیشن لڈاک میں موجود ہے اور جس طریقے سے چائنیز کی بیلیجرنس ہیں وہ کبھی شہروں کا نام بدل دیتے ہیں کچھ نہ کچھ تکلیف میں کوشش کرتے رہتے ہیں اور اب میں نے پہلی بار دیکھا کہ انڈیا کا جو رکھ ہے نا وہ چائنیز کے پتی بڑی تیجی سے بدل رہا ہے ڈیم ان شیم والی بات ہے پہلے ہم کبھی بولتے نہیں تھے کہ چائنیز ایسے ہیں اور وہ ہمارے بارڈر میں ہمیں تنگ کر رہے ہیں لیگلی اوکیپائی کر رہے ہیں یا کئی اور ڈیشوز کر رہے ہیں یا یونائیٹڈ نیشن میں ٹیلریس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اب جے شنکر صاحب اور باقی فوریل ملسٹری جو ہے کھل کے چائنیز کا نام لیتی اور ان کو اب دیکھیں اب جی سیون میں موڈی وہاں پہ تھے اور ہیروشیوہ میں پوری جی سیون جو تھی اور پار جو تھی وہ انٹی چائنہ تھی ان کو اتنا انہوں نے رشیہ کے لیے نہیں کیا ہوگا جتنا چائنیز کے لیے کیا ہوگا تو پہلے تو انڈیا اور چائنہ کے ریلیشن ٹھیک ہو جائے ہیں تب وہ تو بات کریں دوسری بات یہ کہ اب آپ دیکھئے جو بی ایرائی اور سی پیک والا وہ ٹائم تھا جب چائنیز ایک آنمی بوم کر رہی تھی اس وقت چائنیز ایک آنمی لڑکھڑا رہی ہے کیا چائنیز ایک آنمی اس کو فلی ایکٹیو کر بڑے چاہے کر پائے گی دوسری بات کیا پاکستان اتنا سٹیبل ہوگا کہ اس کو کرے گا اور آج آپ کہہ رہے کہ ایران اور افغانستان شامل ہونا چاہتے ہو وہ مجھے نہیں لگتا بھی تو میرے خیال سے میں نے سنا کہ افغانستان اور ایران میں وہ آلیڈی فائرنگ چل رہی ہے اور وہاں پہ ان کے بارڈر میں کافی ایشوز آئے ہیں تالیبان میں اور ایران کے اندر تو آئے that stability I don't see اور انڈیا کا اس کو جوائن کرنا تو مطلب کسی دور دور تک نہیں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں کہاں جانا ہے انڈیا ہم آپس تو چھابار پورٹ ہے جو ہم رشیہ کے مدد سے سیدھے یوروپ پہنچنے کی چکر میں جانا سویز کا کنال کو ہم بائپاس کرنا چاہتے ہیں تو why should we take help of Qatar port in any case بلکل صحیح لیکن سر جیسے ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں چائنا آیا تھا تو I thought کہ ہو سکتا ہے کہ چائنا ٹھیک ہے آپ کے بورڈر کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے لیکن ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ trade بھی چل رہی ہے چائنا کے ساتھ باتشیت بھی چل رہی ہے چائنا کا سیو میٹنگ بھی آپ کے ہاں ہو رہی ہے تو چائنا کے ساتھ وہ والی ٹینشن بارل نہیں جو پاکستان کے ساتھ ہے یا کسی اور کنٹری کے ساتھ تو اس لیے چائنا کا مینکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی رول پلے کرے کیونکہ اس نے ایران اور سعودیہ کے بیچ میں بھی جو باتشیت کرائی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پہلے تو ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے اور اب ایک دوسرے کو اپنے کنٹری میں وزٹ کے لیے انویٹیشنز دے رہے ہیں تو ایک اچھی بات ہے سر پوزیٹیو چیز ہے اگر پوزیٹیو چیز ہوتی ہے اور کسی وجہ سے بھی ٹینشن کم ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی میرا کہلے کوئی حرج نہیں ہے باقی تو تھوڑا بہت تو چلتا رہے گا ایسا تو نہیں کہ ملکل سب کچھ سہی ہو جائے گا آج آپ اور میں بات تو کر رہے نا ہم دونوں کو بات کرنے میں مینڈرین تو سیکھنے نہیں پڑی کہ آپ اور ہم چائنا کے تروں آئے اور آپ ہم سے سوال پوچھ سکیں انڈیا اور پاکستان ہیں جس دن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی پولٹیکل لیڈرشپ ایک ہو گئے اور میں پولٹیکل لیڈرشپ کو زیادہ ویٹیج ہی نہیں دیتا آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ اگر مان جائے تو یہ دونوں ملکے آرام سے ڈائریک بات کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو مشرف کے جمانے کی بات ہے جنہ مشرف جو ہے ایک سٹیج بے آگے تو آپ کیاں تو ریولیشنز ہوتے رہتے ہیں ابھی جو آپ کے پرانے چیف تھے جنہیزاد صاحب انہوں نے بھی تو ایک سٹیج بے سیز فائر کرائی تھی نا اس کے بعد میں باجوا صاحب صاحب صوری باجوا صاحب تھے تو انہوں نے سیز فائر کروائی تھی اور اس کے آگے کی ساری ریولیشنز بھی آئی ہے کہ اس کے بعد وہ کیا کرنا چاہتے تھے لیکن بعد میں امران کھان چاہت پیچھے ہٹ گئے تو وہ کنفلکٹ چائنا اور ہماری ہے آپ کا خود کا کوئی ملک کا کوئی 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 اچھا ہو سکتا ہے نا آسپڑوشیوں کا ہو سکتا ہے تو آپ کو اگر بیٹھ کے دیکھیں میں نہیں سمجھتا اور میں بہت میچورلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک انپورٹنٹ کنڈری ہے اور کوئی بھی آسپاس بھی اس طریقے سے امید نہیں کرتا ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے بڑھ جائے لیکن جب جب آپ سٹراؤنگ ہوئے تب تب نیگر پریشان ہوئے جب جب آپ کمچور کمجور ہوئے نیبر اور پریشان ہوئے تو یہ دونوں ہی سٹیج میں جو ہے نا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے لیے بھلا کیا ہے اور ہر بھلے کے وقت میں نا مطلب جب بہت بھلا ہوتا ہے آپ کا تو بھی آپ پریشان کرتے ہو جب آپ کا برا ہوتا ہے اور پریشان کرتے ہیں تو آپ ایک بار بیٹھ جائیں اپنے ملک میں اور وہ اسٹیپلیشمنٹ بھی آپ کی فوج بھی آپ کی پولٹیکل پارٹیز بھی آپ کے صرف آپ کا کون نہیں ہے وہ ہے آپ کی جنتہ جس کو ہر کوئی آدمی جو ہے پاکستانی عام جنتہ کے بارے میں کبھی نہیں کوئی سوچا اور وہ صرف یہ ہے کہ کس طریقے سے ان کی چمڑی کو دھیڑ کر فانیلی چار پیسے بنا کے یو ایس کے اندر جو ہے انویسٹ کر دیا ہے سار دیکھیں ہماری وجہ سے ہم نے آپ لوگوں کو اتنا اشیار کر دیا ہے کہ آپ لوگ ہر وقت جاگتے رہتے ہیں ہر وقت چوکنے بیٹھے رہتے ہیں بورڈر پہ ہمارے فوجی آرام سے بیٹھے ہیں میں پتہ ہے آپ لوگوں نے آنا تو کوئی نہیں تو ہم نے تو مٹر چھلنے بھی شروع کر دی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوجی مٹر بھی نکل آئے تو ہمارے فوجی خالی بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں کریں تو کیا کریں اور آپ لوگوں کو ہم نے اتنا ایکٹیو کر دیا ہے آپ لوگوں کو ایک دم جیسے نا اٹیک کرنے کے لیے آپ کو جو پریکٹس یا جس طریقے سے پاکستان نے کیا ہے وہ شاید کوئی اور کنٹری نہیں کر پائے گی اور یہ چیز آپ کو چائنہ وارڈر پر بہت کام آ رہی ہے ادھر وائس چائنیز بھی کوئی خاص آتے نہیں سر چھپکے چھپکے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں سر اصل میں تو ہمارا آپ کو جو ہے وہ تھانکفل ہونا چاہیے پاکستان کا کہ پاکستان کی وجہ سے آپ لوگ اتنے ایکٹیو ہیں آپ لوگ لیکن سر میں تھا ہم سے کہہ رہا ہم تو آپ سے بھی بہت زیادہ خوشی ہوں وہ چینیو سے بہت خوشی انہوں نے کیا کیا آج سے تیس سال پہلے ایک بنائی کہ ہمارے ہیں جو ہے ایک ہی بچہ ہوگا ماں باپ تھا اب ایک بچہ جو تھا بیچارہ پیار محبت سے بڑا کیا گیا اور اب وہاں بڑا کرنے کے بعد میں اس نے کبھی سوچا نہیں تھے کہ وہ انڈین بورڈر پہ آئے گا اور وہاں پہ اس کو جات اور سردار اور تمیل اور گھرکہ ملیں گے اور وہ آکاٹ وارٹ دیں گے تو بیچارے اتنے گھبرائے خبرائے سے چائنیز رہتے ہیں آپ ان کو ان کی مجبوری سمجھئے دیکھیں میں تو آپ فوجی ہونے کے ناتے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے فوج کا جوان آج بھی وہ ہمت رکھتا ہے کہ لڑا ہی کر سکتا ہے چینیوں کا کہاں بیچ میں لارے انہوں نے یہ تو چینی کھا کھا کے بڑے ہوئے ان کے ان سے ہمیں نیڈر لگتا یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ اپنی ٹیکنلوجی کی بات کرتے لیکن ان کے اگر سولجر جمین پہ آکے کام کریں گے نا تو یہ تو کبھی ہوئی نہیں سکتا جہاں تک آپ کی فوج کا سوال آپ کی فوج کی آپ کی ملک میں بڑی عزت ہوا کرتی تھی اور اسی کے بلبوتے پہ فوج اتنی تیزی سے کام کر پاتی تھی لیکن آج جو سب سے زیادہ پوری کنفلیکٹ میں کسی نے کھویا ہے تو آپ کی فوج نے کھویا ہے اور فوج کو فوج میں اس میں فوج کی بھی کلتی نہیں سمجھتا جو آپ کا یہ اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہ جو پیچھے جو فورس کام کرتی ہیں اس نے ہی فوج کا بھٹا بٹا دیا انہوں نے نائنٹین انہوں نے کارگل وقت یود میں کروایا تھا اس کے لئے آج بھی جو آپ کی آپ کی ہماری جو میری فوج کے اندر جو ہنڈین آمی کی انڈسٹینڈنگ ہے that junior level officers and your jawans are still very sincere soldiers right they are hard working they are sincere and they are loyal to your country but it is your top people and your establishment your secret services which is actually killing its own soldiers آپ کو پتہ نہیں کہ Taliban کے آدھے attack جو ہیں وہ آپ ہی کے لوگ اپنی فوج پہ کرا رہے ہیں تاکہ اس کا کسی طریقے سے استعمال کرکے وہ کچھ اور کر سکے سر i'm sure کہ کہیں نہ کہیں کیونکہ اب time بہت change ہو گیا اب یہ seventy one year sixty five تو ہے نہیں اب social media بھی بہت active ہے internet پہ بہت news آتی ہیں لوگ بات کرتے ہیں میرے آپ کے جیسے لوگ بھی ہیں جو بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں سنا جا رہا ہوتا ہے i'm sure کہ جو یہ ویڈیوز ہیں ہماری ہے ہماری ایجنسی کے لوگ بھی ضرور سنتے ہوں گے لیکن اس سے میں یہی امید کروں گی کہ وہ ان باتوں کو سن کے جو کمزوریاں ہیں جو غلطیاں کی گئی ہیں اس پہ کابو پائیں اور آگے تھوڑا سا improve کریں تاکہ دوبارہ سے اس قسم کی mistakes نہ ہو جس سے کہ کوئی فوج کے اوپر انگلی اٹھائے یا بات کرے کیونکہ غلطیاں تو بھارا لکی ہیں اور اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا بہت سی چیزیں میں ہم کہہ سکتے ہیں امران خان صاحب کو کہ وہ غلط کہہ رہے لیکن بہت سی باتیں امران خان صحیح بھی کہہ رہے تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ ماننا پڑے گا کہ فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے اور پولٹیکس میں interfere نہیں کرنا چاہیے لیکن ہوتا ہے ہمارے ہاں لیکن سر اگر ہم بات کریں امران خان کی بات شروع ہوئی ہے تو کیا لگ رہے آپ کو کہ کیا فیوچر ہے امران خان کا اور کیا وہ واپس آ سکیں گے as a prime minister یا as a politician یا بھی کچھ ٹائم کے لیے ان کو سائٹ پہ ہی کر دیا جائے گا دیکھیں میڈم پہلے تو آپ کی جو میری ریڈنگ ہے کافی کلوز ہی پاکستان کو وچ کرتا ہوں پہلی چیز تو آپ کی جو current government ہے وہ بھی بیٹھائی ہوئی government establishment کی مطلب ایسا تو تھا نہیں کہ کسی نے بلکل بہت اچھے تھے کسی سے چنہ ہوا تھا چنہی ہوئی سرکار تو ہے ہی نہیں عمران خان کو تو آپ جیسے بھی کہیں گے لوگ کہتے ہیں کہ وہ selected prime minister تھے لیکن وہ selected پھر بھی کہیں نہ کہیں تو نمبر وہ democracy کے مادیم سے لائے تھے آپ کے آپ پہ لیکن یہ والی تو نہ selected ہے نہ elected ہے ان کو تو replacement کرنے کے لیے لائے گیا تو جوڑ دوڑ کے کسی ترکے سے کھڑا کیا گیا اب آپ سمجھ لیے کہ پوری زندگی نواز شریف کی اور بنظیر بھٹو کی پارٹی جو ہیں وہ آپس میں لڑتے رہے لیکن وہ صرف اس لیے کہ بلاول صاحب کو انہوں نے foreign minister بنا دیا اور ایک prime minister بن گیا پر نواز شریف ابھی بھی لندن میں بیٹھے ہوئی تو یہ تو اپنے آپ میں conflict ہے دوسری بات جو عمران خان ہے اس کی اپنی party اس کے اپنے followers ہیں اور establishment کے اپنی requirement ہے دیکھیں میں جس طریقے سے پچھلی بار عمران خان کو arrest کرنے کر کے جو بھی چھوڑا گیا اور جس طریقے سے ہوا وہ پوری دنیا میں دیکھا اور آپ کے جو arab دیش ہے اور Chinese میں تو اس کے پر بڑی شدید رد عمل ہوا اس کے پر انہوں نے کوشش کری کہ کس طریقے سے اس کو کم کیا جائے تو ہم شور کہیں نہ کہیں UAE اور سعودی عرب جو ہے اس میں intervene کریں گے کر آپ دیکھیں تو آپ کی history بھی رہی ہے مشہ رف صاحب جو ہیں وہ بچارے وہیں UAE میں ان کی death ہو گئی دوبائی میں اور اس کے بعد میں نواز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی عرب دوستوں کی وجہ سے باہر نکل پائے ایک ٹائپ بے نظیر بھٹے بھاہر تھی تو ہم شور عمران خان کے اتنے رشتے تو بندے ہیں اور اتنی بار انہوں نے وہ UAE کی جو وہ UAE کیا سعودی عرب کے MDS کو انہوں نے اپنی کار میں بٹا کے خود انہوں نے گھمایا تھا پورے اسلام آباد میں تو اس کا تو وہ حق ادا کریں گے کہ وہ ultimately وہ عمران خان کو جندہ تو بہر نکال لیں گے کیونکہ عمران خان will be a absolute absolute destruction of Pakistan so they would give him a passage to go out but my serious thinking is that if your establishment and military has some something in them for Pakistan they need to bring all particle political parties together form a government of you know unity اور پہلے تو آپ اپنی economy کو ایک صحیح stage پہ لائے اور پھر decide کرے گی election election سے کچھ نہیں ہونے والا میڈام فرس تو پھر بھی رول کرے گی اور اس میں نقصان ہی پاکستان کا ہوگا اتنے پیسے آپ کے ہیں انہی الیکشن کرانے کے لئے دوسری بات election سے پھر division پیدا ہوں گے ایک کوئی collective سرکار بنے پاکستان کے اندر پہلے economy کو state میں لائے اور آپ intelligent لوگ کو لے کے آئے مدرسل سے پڑے ہوئے لوگ کو آپ بنا دیتے منسٹر تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ جو کی واقعی میں پاکستان کے اندر کچھ کڑے قدم لے سکتے ہیں اور اس میں فوج کو بھی کڑے قدم لینے پڑے گئے لیکن آپ کا budget ہی نہیں کم ہوتا ہندوستان کی سے دشمنی اور قشمیر کی محبت اتنی زیادہ کر لیا آپ نے کہ جس میں کہتے ہیں وہ مجنو پی پی کے مر گیا بھلے اس کو لیلا نہ ملی وہی حال آپ نے پاکستان کا کر دیا لیلا تو فرمی نہ ملنے کی لیکن آپ اپنے آپ کو بربادی کے عالم پہ لیے جا رہے ہیں عمران خان کا ساتھ ویسے تو سر اس قسم کی چیز نہیں لگتا کہ ہوگی جو پہلے پانیٹشنز کے ساتھ ہوا کرتا تھا کیونکہ ایک تو ٹائم وہ نہیں رہا ٹائم بدل چکا ہے اور پھر یہ کہ اسٹیبیشمنٹ کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبیشمنٹ کا ایک حصہ جو ہے وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہے اور اس میں سب ہی شامل ہیں ہمارے ججز بھی ہیں اس میں ایجنسیز بھی ہیں اس میں آرمی بھی ہے تو وہ سکتا ہے کہ ابھی کچھ ٹائم کے لیے مطلب یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو سائٹ پر کر دیا جائے گا لیکن ہو سکتا ہے پھر کبھی ضرورت پڑے تو لیا ہے لیکن ابھی فیلال آتے ہوئے نہیں آتے ہوئے نظر نہیں آرہے ایکانومی آپ لیکن چیز کہہ رہے ہیں سر ایکانومی پہ کام کرنا چاہیے اور مین فوکس وہی ہونا چاہیے الیکشن ہوتا وہاں سر دکھائی نہیں دے رہا لگتا نہیں کہ اتنی جلدی ابھی الیکشنز ہوگا سر اگر الیکشن نہیں ہوتا تو کیا یہی گورنمنٹ جو اس وقت چل رہی ہے آپ کے خیال سے یہی آگے اگر continue کرے گی تو یہ کیا سنبھال پائیں گے کیونکہ ابھی تک تو کوئی خاص ایسی performance نہیں دکھائیے انہوں نے اور ایک کیونکہ ایک impression یہ بھی ہے کہ ہم نے تو چلے جانا ہے پتا نہیں کسی کو نہیں پتا کل تک بھی چلیں گے کہ نہیں چلیں گے کل ایسا نہ ہو کل کوئی گورنمنٹ ہٹا دے یا کچھ کر دے تو یہی گورنمنٹ جو اس وقت ہے آپ کے خیال سے وہی آگے رہنی چاہیے میڈم آپ دیکھیں نا میں تو میں تو بہار سے دیکھتا ہوں تو میں بہت balance view لے کے چلوں ہوں آپ لوگ اندر رہتے ہیں تو تھوڑا کئی نہ کئی biases آئیں گے مجھے تو آپ کی پوری مطلب پہلے تو نواز شریف ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیج رکھا ہے مریم کہا ہے ان کا پتا نہیں ہے اس کے بعد میں آپ نے foreign minister آپ نے بلاول بھٹو کو رکھا ہوا ہے آپ مجھے بتائیے جب آپ نے فیصلہ لے لیا کہ آپ انڈیا آئیں گے تو آپ کسی کے گھر میں آنے کے بعد میں آپ ان کو دھمکی یہ دے رہے ہیں کہ آپ کر کے دیکھو آپ جی ٹوینٹی کی میٹنگ شریف نگر میں اور ہم ایسا آپ کو جواب دیں گے کہ آپ پوری زندگی یاد رکھیں گے آپ کسی بھی stage میں آپ کو یہ اکل کی بات تو کر دیں اگمی مطلب ایک ایسی چیز کر دیں کہ تھوڑی stability لے آئے بھلے آپ آپ negative نہ جائیں کسی چیز میں ہوں جو چیز چل رہی ہے وہ چل رہی ہے لیکن ایک ایسی maturity level چاہیے آپ کی پوری cabinet rank میں مجھے ایک آدمی اب نظر نہیں آتا جو کی پاکستان کے لیے سوچ رہا ہے وہ یا تو عمران خان کے خلاف سوچ رہا ہے یا وہ establishment کے pro سوچ رہا ہے یا وہ اپنی سوچ رہے کہ اگر کچھ یہ سرکار گئے تھے اس کے پہلے میں کتنا گوانوں لیکن پاکستان کے سوچنے والے اس سرکار میں موجود نہیں ہے نا پچھتی سرکار میں وہ ایسے ایسی بھرکتیں کرتے تھے کہ آپ کو دہران ہوتے ہیں کہ یہ minister کیسے ہم تو بہار سے دیکھ کے ہستے تھے تو آپ لوگ اندر بیٹھ کے ہستے تھے میں تو آپ کی youtube کی ساری چینل دیکھتا ہوں news چینل دیکھتا ہوں اور میں سوچتا ہوں یا یہ comedy show type دکھاتے رہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی ہو گیا street بھی ہو گیا آپ کو بہت techno cracks لانے پڑیں گے جس میں سب لوگ کو بیٹھ کے پاکستان کے محفاد میں کیا ہے وہ سوچنا پڑے گا میں تو آج صبح میں ایک اور youtube پروگرام کر رہا تھا میں تو یہ کہہ رہا تھا جنہ صاحب جنہوں نے ہم بھلے ان کو چاہے کچھ بھی کہنے لیکن ultimately انہوں نے اپنے ایک سوچ کے پتی ایک دیش ملک بنایا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہم ایک پاکستان بنائیں گے لیکن آج کیا وہی جنہ صاحب جنت میں بیٹھ کے یہ سوچ پا رہے ہوں گے کہ یہی دن کو دیکھنے کے لیے میں نے بنایا تھا کیا تو آپ اگر اس time کو بھی لے کے جائیں گے تو آخر کیا کر رہے آپ کے خود جتنے OIC کے اتنی آپ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ان میں سے ایک ملک نے آکے بڑھ کے آپ کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ آپ کے اندر ہی stability نہیں ہے آپ کے اندر ہی اپنے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے کو پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو جب آپ ہی نہیں سوچ رہے مجھے پاکستان کے لیے بھاروالا کیسے help کرے گا آپ کو سر آپ کے کل سے تیکنو کریٹ کی گورنمنٹ آنی چاہیے جو کہ یہاں پہ کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ تیکنو کریٹ کی تیکنو کریٹ کی گورنمنٹ آئے اور پھر دو سال وہی چلائیں جے میں تو کہتا ہوں یہ mix of business people تیکنو کریٹ بھلے ہی establishment کہ آپ دو جنرل ڈالنا چاہے لیکن وہ جنرل کے اندر بھی وہ کس تو integrity ہونی چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں بولے اگر اس نے بھی جا کے international chain of restaurant ہی بنانے اور کچھ private island خرید لیں تو تیکنو کریٹ بھی کچھ نہیں کر بائیں بجائے بلکل ایسا ہی ہے سار لیکن i hope کہ کچھ بہتر ہو جائے کیونکہ اب تو سب نے کہنا شروع کر دیا اور بات وہی ہوتھی کہ جب سب لوگ بات کرنے لگ جاتے ہیں اور آواز اٹھنے لگتی ہے تو تب ہی تھوڑا سا جو ہے وہ situation کو سنبھالنا پڑتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب آگے جو ہے وہ government ہو چاہے establishment ہو وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور لوگوں کی بات سنیں اور تھوڑا سا سنبھالا لیں thank you so much sir کہ آپ نے آج join کیا بہت شکریہ thank you sir thank you ma'am بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ بہت دیر نہ ہو جائیں ان سب چیزوں کے لئے بلکل sir نہیں سر لگ رہا ہے کہ hopefully کچھ نہ کچھ کریں گے کیونکہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے باقی countries کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے تو شاید کیونکہ pressure میں ہم تو کام کرتے ہیں سر ہمیں خود کام کرنے کی عادت نہیں ہے جب تک ہمیں امریکہ سعودیہ چائنا نہیں کہتا ہم کچھ نہیں کرتے جب تک اب آئی سیو میں نے پہوستے تب تک یہ نہیں سوچتے کہ میں تھوڑا پڑھائی کر لیتا تو نوگری ڈی کرتے ہیں ایسا ہی ہے سر ایسا ہی لگ رہا ہے thank you so much sir so kind of thank you sir بہت شکریہ sir thank you